آنے کے بعد پھر میں انشاءاللہ لنک کو عام کروں گا اور لوگ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں بیزن اللہ تعالی تو یہ جو خصوصاً میں نے جو بات کہی ہے ہندو بھائیوں کو چونکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ ہندو ہارے بھائی بہت زیادہ سنتے ہیں دلچسپی سے تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ لبرالزم کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر نہ کریں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کو چھوڑ کر سب نے لبرالزم کے سامنے سرینڈر کیا ہوا ہے صرف اسلام ہی ہے جو اس وقت ریزس کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ اور کامیاب ہوگا چونکہ اسلام کے جو پرنسپلز ہیں وہ بہت زیادہ آہ مضبوط ہیں اور آہ وہ ایک الٹرنیٹ معاشرہ اور سوسائٹی آہ اسٹیبلش کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے جی جناب سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ کیا حال چالیں اللہ کے شکر مفتی صاحب اور آپ سنائیے الحمدللہ تو آپ آج کے موضوع پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ کی آواز نہیں آئی ہے میں ساتھ میں اور لوگوں کو بھی لے رہا ہوں یہ لنک جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ اور اس کو پھر میں پن کر دیتا ہوں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے انسان صاحب آچھا کچھ لوگ آ گئے ہیں ایک منٹ جسٹ سیکنڈ پلیز میں ذرا اس کو پن کر دوں جسٹس سیکنڈ جی مفتی صاحب اب آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے یہ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں تو پردہ ہے ہی ہجاب پردہ دوسرے مذہب ہوگا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں ایک منٹ ایک منٹ ایک ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو بہوال کھڑا کیا گیا ہے دراصل یہ لیبرالوں کی طرف سے جی لیکن اس میں بہت سارے دھارمک لوگ بھی ہیں یعنی جو کسی نہ کسی دھرم میں وشواس رکھتے ہیں جی وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں ہجاب برقہ یا پردے کا وہ مذہب بنا رہے ہیں جی 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 تو کیا یہ مذہب بنانا ٹھیک ہے میں نے سمجھتا کہ فطرت سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا مزاق وہی اڑائیں گے جو خلاف فطرت کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ اپنے مذہب سے واقف نہیں ہے ورنہ جو ہندویزم کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں جگہ جگہ فیس کورنگ کی بات لکھی ہوئی ہے یہی وجہ تو ہے کہ میں نے جو ڈیٹا ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے بتائیے ایک اسٹیٹ کی نائنٹی پرسنٹ سے اباو عورتیں جہاں پر صرف نو پرسنٹ مسلمان ٹوٹل بستے ہوں اگر وہ چہرے پر پردہ چہرے کا پردہ کر نہیں اس کو چاہے گھونگٹ نکال نہیں کہیں تو آپ پھر ہجاب کا یا پردے کا مزاق کیسے اڑا سکتے ہیں اچھا مفتی صاحب یہ جو گھونگٹ کی پرتھا ہے اس سلسلے میں میں ابھی یوٹیوب وغیرہ سرچ کر رہا تھا تو دو مت میرے سامنے ایک مت تو یہ ہے کہ ہندو دھرم کے اندر پردے کی جو پرتھا ہے یہ مغلوں سے آئی ہے اور دوسرا مت یہ ہے کہ یہ انگریزوں سے اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کی پرتھا شروع ہی ہندو دھرموں میں ان دونوں متوں میں سے کون کا مت دل صحیح ہے آپ کا آپ کا مطالعہ کیا ہے میں نے میرے سامنے سے رکھ وید کا ایک منتر غزرہ تھا جی وہ آپ جو ہے آپ بسا دیں گے میں سکرین شیڈ نہیں کر پاؤں گا میں دوسرے لیپ ٹاپ پر ہوں اگر آپ پڑھ دیں تو اس کو زیادہ بہتر ہے اچھا اچھا یہ آٹھ ہوا منڈل ہے اور تینتی سوہ سوکت ہے اور انیس ہوا منتر ہے اس میں عورت کو ہتاک کیا جا رہا ہاں نیچے نیچے دیکھ اوپر نہ دے دونوں پیروں کو اچھی رہا اکھٹا کر کے رکھ تیرے ہاتھ اور پیر کے پنجوں کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے دکھلائی نہ پڑے کیونکہ عورت کو پیدا کرنے والے نے اسی لیے اسے پیدا کیا ہے یہ رگوید کے اندر منتر غزرہ تھا اور میرے خواہد جانتے ہیں لوگوں نے سنسکریٹ کی ویدوانوں نے اس کا ٹرانسلیکشن کیا کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن جس ٹرانسلیکشن کو میں نے پڑھا تھا اس میں یہ تکزوما تھا اور پھر جی جی رگوید میں ہی ایک لفظے کے سنسلے میں میں نے پڑھا تھا او گنٹھن لفظ آتا ہے رگوید میں اچھا او گنٹھن اوکے اور او گنٹھن باپردہ عورت ہی کو کہتے ہیں او گنٹھن ٹھیک ہے بہت امدہ جی اسی طریقے سے وید میں ایک لفظ اور ہے جو ہے اسوری پشیہ جی یہاں کوئی سنسکریٹ کے ویدوان ہو تو مجھے صحیح کر دیں کریکٹ کر دیں کیونکہ میری نولیجی نہیں نہیں ہے سنسکریٹ کے ویدوان بچے کہاں ہیں جی چلی آگے یہ تو ہم میں صرف ایدھا رادر سے تھوڑی بہت جانکاری جھوٹا ہی ہے تو اسوری پشیہ تا کے سلسلے میں میں نے پڑھا تھا گئی کہ اس کے مانا یہ ان عورتوں کے نہیں بولا جاتا ہے کہ جو محلوں میں رہتی ہیں اور سورج نہیں دیکھ پاتے ہیں یعنی وہ گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتی ڈیسی طریقے سے والمی کی رامائیر آیو بھی اکانڈ کے اندر جی ایک جنگہ پر یہ بھی ہے کہ سیتا جی کے سلسلے میں کہا گیا جو بھارتی ناریوں کے لیے حقیقت میں رول موڈل ہیں ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ آج سڑک پر چلتے ہوئے لوگ وہ سیتا کو دیکھ رہے ہیں جسے پہلے آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی نہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو صورت بتائی جاری ہے والمی کی رامائیران میں یہ کس وقت سنبھہ ہو سکتی ہے جبکہ پردہ ہو سیتا جی کے سر پر سیتا جی باپردہ ہوں یودکانڈ میں والمی کی رامائیران کے یودکانڈ میں یہ بھی پڑا ہے میں کہ مسیبت کے وقت یعنی کچھ جنگیں ایسی بتائی جا رہی ہیں کہ جہاں پر عورت عوام میں باہر آ سکتی ہے موسیبت کے وقت دوسرے جنگوں میں اور تیسرے سویمبر میں سویمبر یہ شوہر کا چناؤ ہوتا ہے جی 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 شوہر کو شوہر کا چناؤ ہوتا تھا ایک تبہہ کا آیوجن ہوتا تھا اور وہاں پر خود عورت مہیلہ اپنے شوہر کا اپنے پتی کا چناؤ کرتی تھی ایک سویمبر میں اور ایک یقیے میں عورت کو باہر آنا کوئی جرم نہیں مانا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چار جنگوں کے علاوہ اگر عورت باہر آتی ہے تو وہ جرم ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہندویزم میں تو یعنی پردے کا جو حکم ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپلیسٹ ہے اتنا زیادہ ایکسپلیسٹ ہے کہ اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا یعنی رگویت سے لے کر مہا بھارت تک مہا بھارت تک مہا بھارت تک بتایا آپ مہا بھارت تک یا رامائن کا والمی کی رامائن سے بتایا اور مجھے کوئی بھی کریکٹ کر سکتا ہے کیونکہ میری جانکاری اتنی نہیں ہے یہ میں نے ادھر آدھر سے ہی سن کر کہ آپ یہاں میں پیش کر رہا ہوں نہیں لیکن مہا بھارت آپ جو حوالے ریفرنسز دے رہے ہیں وہ واقعی ریفرنسز ہیں یا آپ نے بس ویسے ہی کہہ دیا نہیں 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 یہ حقیقت میں ہاں ٹھیک ٹھیک تو جب ریفرنسز موجود ہیں تو پھر یعنی کریکشن یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے یہ تو کریکشن کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ریفرنس یا پھر یہ کہا جائے کہ نہیں ریفرنس غلط ہیں دو میں سے ایک بات ہوگی اگر ریفرنس صحیح ہیں تو پھر اس کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہکار تو نہیں رہا جی تو میں اسی کو کہا ہوں کہ بھئی جو لوگ ہجاب کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کم سے کم پہلے اپنے مذہب کو پڑھ تو لیں ہجاب ایک عربی لفظ ہے ٹھیک ہے آپ کو عربی لفظ مخالفت ہے یا اس سے کوئی مسئلہ ہے اس سے کوئی چڑھ ہے آپ ہندی لفظ استعمال کر لیں کیا مسئلہ ہے وہ جو بھا فردہ عورت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا تھا آپ نے سنسکرٹ کا آو گنٹھن آو گنٹھن تو ٹھیک ہے آو گنٹھن استعمال کریں کتنا چھا لفظ ہے جی ایک ہے اسوری پشیہ بس ٹھیک ہے تو یہ الفاظ اسوری پشیہ اور آو گنٹھن اگر الفاظ استعمال کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کو کوئی پرابلم ہوگی پرابلم اصل میں کیا ہوتی ہے لینگویج کی بہت بڑی پرابلم ہے یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم ہجاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہندو بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ کوئی فورم کی بات ہو رہی ہے کہ ہی باہر کی بات ہو رہی ہے جبکہ یہ کانسپٹ اتنا زیادہ کلیریٹی کے ساتھ ہندویزم میں موجود ہے جو آپ نے اتنے سارے حوالے دیئے ہیں میں اس لیپ ٹاپ کے اوپر اس کو شیئر کر پاتا انفورچنیٹلی میں اس کو یہاں وہ لنک شیئر نہیں کر پا رہا ہوں لیکن میں انشاءاللہ اس کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ لنک ڈال دوں گا جی آہ میں مجھے تو یہ لگتا ہے محمد صاحب کہ آہ ہمارے جو بھی بھائیں کسی بھی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں تو اب ابھی آپ نے کہا کہ یہ لیپرلیزم کی اٹھائی ہوئی تحریک ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دراصل یہ لیپرلیزم جو سے دیا ہوا ہے یعنی مغربی کلچر ہے اور مغربی کلچر جو ہے وہ اپنے ہر نظریے کو یونیورسل تعلق کرنے پر طولہ ہوا ہے یعنی باقی سارے کلچر ختم ہو جائے بس ان کا کلچر چلے اور ان کا کلچر ہی انتی کرے یا ان کا کلچر ہی عقل کے مطابق ہے نیچر کے مطابق ہے میں نے آپ کے سامنے آپ کے پاس دو لنگ بھیجے ہیں ایک لنگ جو ویکی پیڈیا کا ہے ذرا اس کو شیئر کیجئے گا میں اصل میں اس جو آپ نے بھی بات کہی ہے نا انسان صاحب وہ اس کے ہی اس کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ لیپرلیزم کا کیا کیا جو پورا فنڈا ہے وہ یہ ہے کہ بس ہم ہی غالب رہیں باقی وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے یعنی لیپرل یا لیپرلیزم سے زیادہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی دنیا میں آج تک نہیں آئی ہے یہ بات بالکل دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے اور اگر آپ کو وہ قتل کرنے پر مثلاً یعنی ایک آدمی کو قتل کرنے سے کام نہیں چلا تو آپ کی کنٹری کو تباہ ورباد کر دیں گے بھئی جو پوری کلونیلزم ہے وہ کیا ہے وہ دراصل لیپرلیزم کو پرموٹ کرنے کا ایک ذریعہ تھا تو جو یعنی جو ایسٹرن کنٹریز کو جو کالنائز کیا تو اس کالنائزیشن میں کیا ہوا کروڑوں لوگوں کو مارا محض اپنی تہذیب کو غالب کرنے کے لیے اپنی تہذیب کو پھیلانے کے لیے تو لیپرلیزم کا تو چہرہ یہ ہے اور ہم اس وقت جو ہے آرے مرزا غالب صاحب بھی آنا چاہتے ہیں کہ پتا نہیں یہ کون سے والی مرزا غالب ہے تو خیر میں نے لنک شیئر کر دیا ہے اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی وہ صحیح مسلم صاحب آپ نے شیئر کیا وہ لنک ذرا اس کو پلی شیئر کر دیجئے تو یہ جو مثال کے طور پر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری جو سکولز میں انڈیا میں پاکستان میں اور بھی دوسرے ملکوں کے اندر جو ڈریس کورڈ ہے یہ کیا ہے یہ دراصل انگریزوں کی ذہنی غلامی کا کی ایک علامت ہے انگریز نے یہ انٹرڈیوز کرایا تھا کہ بھائی سکولوں کے اندر ڈریس کورڈ ہونا چاہیے ویکی پیڈیا کا آرٹیکل دراصل میں اسی لئے شیئر کرنا چاہ رہا تھا جس میں سکولز کی جو ڈریس کورڈ ہے اس کی ہسٹری دی گئی ہے کہ انگلینڈ میں ففٹین ہنڈرڈز کے اندر ایک سکول میں وہ ڈریس کورڈ انہوں نے اختیار کیا جو آج تک کہ وہاں چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ جہاں جہاں گئے اور جہاں جہاں بھی انہوں نے اپنا ایڈیوکیشن سسٹم نافذ کیا وہاں پر انہوں نے ڈریس کورڈ کو پرزنٹ کیا آج جو اسکولوں میں ڈریس کورڈ ڈریس کورڈ ڈریس کورڈ کے نام پر سکرٹ جینز اس ڈریس کورڈ کو جو پرموٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو جو لایا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے سوائے بیٹش کی یا انگلینڈ کی ذہنی غلامی کے اس کے علاوہ کیا ہے میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی تہذیب اپنا کلچر کہاں چلا گیا آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہماری جو لڑکیاں ہیں میں ہندو سے بات کہنا چاہوں گا مثلا وہ ایک آپ ہماری لڑکیاں جو ہیں آہ بندی لگا کر آئیں گے کوئی مسلمان کبھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا وہ آپ کا کلچر ہے آپ اپنے کلچر کو فالو کریں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارے جو لڑکے ہیں وہ تلق لگا کر آئیں گے یہ ہمارا اسٹرن کلچر ہے ٹھیک ہے نو پرابلم کسی مسلمان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے اسکول کے اندر تلق لگا کر آئیں یہ لڑکیاں بندی لگا کر آئیں یہ آپ کے کلچر کا حصہ ہے یہ اسٹرن کلچر ہے یہ ویسٹرن کلچر نہیں ہے تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کو عورت کو کے اوپر یہ obligation ہے کہ وہ یعنی اگر وہ بچی بڑی ہے تو وہ ہجاب پہن کر آئے نقاب پہن کر آئے یہ اس کی کلچرل religious obligation and identity ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو جتنے بھی کلچرز ہیں جو اسٹرن کلچرز ہیں وہ hand into hand اور ایک دوسرے سے اتحاد کرتے اس موضوع پر اور لبرالزم کا جو ایجنڈا اس کو مسترد کر دیتے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لارڈ مکالے نے جو ایڈوکیشن سسٹم انڈیا کے اندر نافذ کیا تھا آج دراصل وہ اپنے فروٹس دے رہا ہے اس نے جو جو کالے انگریز ہیں وہ اتنے پھیلا دیئے ہیں کہ ہمیں انگلینڈ کی یا اس ایڈوکیشن سسٹم کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بات یہ بھی ہے نا حضرت کہ ہماری جو بھارتی سنسکریٹی ہے وہ بھی اگر کمزور پڑی ہے تو اس کی وجہ کہ یہی ویفت کا گلچر ہے جی بلکل بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آسیم افتیخار صاحب کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں مفتی صاحب دیکھیں مفتی صاحب میں دو حوالے سے بات کروں گا تھوڑا سا ایک جو مطلب ہمارے یہاں جو کچھ سو کال لبرل مسلم پیدا ہو گئے ہیں جو مطلب ان کے یہاں دکت بیسیکل یہی ہے کہ جو ہمارے یعنی کے میتھڈولوجی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی یا اجماع ہے اس کو یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں ان کے نزدیک جو سب سے بڑی دکت ہے وہ یعنی کے میتھڈولوجی میں ہی ہے جب اس کو یعنی کہ قرآن کو یہ اپنے میتھڈ سے سمجھیں گے تو مطلب کچھ بھی کفر اور شرک بھی اس سے ثابت کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اب ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہو جاتی ہے تاریخ قولتے ہیں تاریخ سے لے کر آؤ تاریخ سے لے کر آؤ تو اگر پردہ ایک ایسی چیز ہے ہجاب یا پردہ کہہ لیں یا چادر کہہ لیں ہر الگ الگ تہذیب میں الگ الگ نام ہے لیکن چیز ایک ہی ہے تو اس کا ایک تاریخی تسلسل بھی ہے مسلمانوں کے مسلمانوں یعنی نبی علیہ السلام سے لے کہ آج تک یعنی تواتر کے ساتھ امت جو ہے اس کو عملاً بھی کرتی آئیے صرف ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے یہ مطلب کچھ چیزوں ہیں برے صغیر کے اندر کچھ ہی چیزیں ہیں ایون دن حتیٰ کہ بہت سارے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں یا زکاة بھی نہیں دیتے ہیں لیکن پردہ ایک ایسا تسلسل سے قائم ہے جس سے کبھی ہسٹری میں کوئی انکار نہیں کرے گا کہ یہ مسلم معاشرے کا جو ہے حصہ نہیں رہا ہے تو یہ یعنی کہ ہجاب کے حوالے سے بات ہوگی دوسرا یہ جو یعنی ہندویزم میں ہجاب کو مسئلہ ہے تو آپ ان کو اگر لگوید یا گیتہ وغیرہ کی حوالے دیں گے تو اس کو یہ توڑ مٹور دیتے ہیں کیونکہ ان کے میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ ٹیکسٹ کو آپ چھوڑ دیں یعنی کہ ٹیکسٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کے یہاں بہت ساری ایسی مورتیاں موجود ہیں جو گھنگٹ میں ہیں اور وہ مورین پیڈیٹ کی ہیں بھائی اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں آئی تھی انڈیا میں اس وقت کیوں گھنگٹ والی مورتیاں پائی جاتی ہیں تو مطلب گھنگٹ کا رواج یا پردے کا رواج انڈیا میں اسلام کے یعنی محمد صلی اللہ جو کہ عورت کے اندر فتری طور پر ہایا ہے تو ظاہر ہے کہ جو موڈسٹی ریفلیکٹ کرنے والی جو بھی ڈریس ہوگی عورت نے اس ڈریس کو اختیار کیا ہے جب سے تاریخ چلی ہے جی بالکل اب کچھ لوگ کہنا چاہیں گے کہ میرے پاس کیا ریفرینس ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مورتیاں ہیں تو گوالیر اس کپچرز پہ جو کتابیں لکھے گئیں گوالیر کے اندر ایسے بہت ساری مورتیاں ہیں جو ویل میں ہیں جو گھنگٹ میں ہیں اور وہ مورین پیریٹ کی ہیں اب کوئی بھی جائے ویکی پیڈیا پہ ایوین آپ سرچ کریں گے گھنگٹ اس کا پیچ کھولیں گے تو وہ مورتیاں ایک دو مورتیوں کی مثال وہاں مل جائیں گے آپ کو تو یہ کہنا یہ اب یہی ہے محسن صاحب کہ یہ لوگ لیبرالزم کے آگے ایسا سرنڈر ہوئے ہیں کہ اپنی تہذیب کو ہی جو ہے ایلین بتانا شروع کر دیا ہے اور اپنی جو ٹیکسٹ ہے اس کو رد کر رہے ہیں اس کو نئی مان رہے ہیں اس کے اندر الٹریشن کر رہے ہیں لیبرالزم کے سامنے سرنڈر ہو کر یہ سارا مسئلہ ہے مجھے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ماضی میں جو ہے قومیں جو ہیں وہ کس طرح سے مذہب کے اندر خرد برد کرتی ہوگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسلام سے پہلے کس طرح سے لوگوں نے مذہب کو بدلا ہوگا وہ میرے سامنے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ہے وید کو اور گیتہ کے ٹیکسٹوں کو جو ہے بدلنا شروع کر دیا ہے جی 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 ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آ گیا آہ جی جی ہاں اب ابھی میں میں دیکھ پا رہا ہوں اگر میں مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے کہوں گا انشاءاللہ پی فیڈال رکھیے گا اس کو انشاءاللہ آجو ٹھیک آہ انسان صاحب آپ کی بات ہو گئی مکمل جی جی مفتدہ آپ ٹھیک ہے تو انسان بھائی جو آپ ویسٹ کی بات کر رہے تھے نا ویسٹ کی تو ویسٹ کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے میرے کی حال سے اس سے زیادہ ایکسپلیسٹ جو ورس ہے وہ بائیبل کے اندر ہے جی جی فرسٹ کورنٹینز فرسٹ کورنٹینز فرسٹ جی جی بائیبل میں تو یہ ہے ڈین سے شوڈ کٹ آف ہے اگر پردہ نہیں کرتی ہے تو آپ نے بالی کٹوا دے جی نہیں تو 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 لیبرالزم تو کرسچینٹی کو الڈی ریجیکٹ کر چکا ہے نا تو وہاں تو مسئلہ یہ ہے یعنی کرسچینٹی تو تین سو سال پہلے ہتھیار ڈال دی ہیں لیبرالزم کے سامنے ہمارا سوال یہ کہ ہم جو اسٹرن اقوام ہیں نیشنز ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہو ملیجیا میں ہو پاکستان میں ہو ہم کیوں لیبرالزم کے سامنے سرنڈر کریں جو جس نے ان ملکوں کو کولنائز کیا تھا اور یہاں کے کروڑوں لوگوں کو مارا تھا جی ہاں تو چلیے میں اگلے کولر کو لیتا ہوں سلمان صاحب سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا